تو بہت ہی پیارا میل تھا پیر بڑا پیارا تھا تو یہ چیک کریں جی اسلام علیکم ویڈرز میں بشیر آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آج کا ہمارا ویلوگ تو جہاں سے چیزیں ہم نے چھوڑی تھی آج ہم وہاں سے ایک بار پھر سے کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹی کریں آن کر لیں تو سین کچھ ایسی ہے کہ آپ کو چیزیں تھوڑی سی اس وقت بکری بکری نظر آ رہی ہوں گے آپ کو ایک تو بتا دوں کہ ائر کولر ہم نے سیٹ کر دیا اس کے بعد میں ڈیٹیل آپ کو پھر بتاؤں گا لیکن ابھی رات کافی زیادہ کافی زیادہ تیز اور کافی دیر جو ہے شدیر قسم کی آندھی آئی ہے کوئی تقریباً سوہ سات بجے آندھی سٹارٹ ہوئی ہے اور تقریباً تقریباً آپ کہہ لیں کہ دس بجے تک یہ ہی سلسلہ چلتا رہا ہے اس میں بعد میں بارش آگئی ہے تو ابھی میں نے پرسٹوں ہی ایوری صاف ہی تھی یہ تو میں نے چیک کیا کہ جس دن میں ایوری صاف کر دوں نا اس دن کچھ ایسا ہوتا ہے تو میں کیا کر کے گیا تھا مجھے کام کے سلسلے میں سٹی جانا تھا تو پھر میں نے اپنا انتظام کر کے گیا تھا میں آپ کو اگر دکھا سکوں تو یہ دیکھیں جی آندھی کے ساتھ کیا صورتحال ہوئی ہے بارش کا بھی چانس تھے اور بارش کے چانس ہونے کی وجہ سے یہ والا جو کہے جانا پھر میں رات کو موو کر کے ادھر کر گیا تھا اور ابھی صبح کے ٹائم جو ہے وہ سورج سامنے ہوتا ہے کافی زیادہ دیر اور ابھی بھی مطلب اس کی تپش سے برڈ افیکٹ ہوتے ہیں تو ایسے میں کیا کرتا ہوں میں یہ والی ترپال پھینک دیتا ہوں صبح کے وقت اور وہ والی جو ترپال ہے نا وہ میں پھینکتا ہوں رات نہیں دوپیر کے وقت میں نے ایر کولرون کرنا ہوتا ہے تو آندھی کافی زیادہ تیز تھی میں انتظام کر کے گیا تھا لیکن جب میں واپس آیا ہوں وہاں بھی تب ہی سٹارٹ ہوئی ہے بچت ہو گئی ہے ابھی یہ اب چیزیں بھی کچھ دیکھ رہے ہوں گے میں یہ بکٹس وغیرہ اس میں ہمارا ہاں کو پیلتا دانا ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں جی رنگنے پور راہ کا یہ ہمارا ڈب کا دانا ہے اور یہ مشلائی در ڈب دو بچے اس کے سیلپ ہو چکے ہیں تیسرا انڈا اس کے نیچے موجود ہے ایک یا دو بچے شاید اس کے ایکسپائر ہو چکے ہیں تو اس طرح سے سین ہے اور ابھی اس پارٹی میں جو ہے اس میں ہمارا ہوتا ہے جو ویسٹ دانا ٹھیک ہے وہ سارا اس میں ہوتا ہے تو صبح جب میں ابھی آیا ہوں تو صبح صبح مجھے ملی ہے بڑی بری نیوز اور ساکری ڈیس آٹنگ تھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کیسے ہوئے وہ سب لیکن اس سے پہلے میں آج ہو گیا ہوں تھوڑا سا لیٹ عام طور پر میری جو روٹین ہوتی ہے میں تقریباً آٹھ نو بجے اپنا سارا کام فینش کر لیتا ہوں کیونکہ آج کل گرمی کا موسم کافی زیادہ دو تیز ہوتی ہے تو پھر وہ کام کرنا وہ پھرنا تھوڑا عجیب سا ہو جاتا ہے میں جلدی کام قتم کر لیتا ہوں لیکن آج مجھے ایک کام کے سسلے میں آٹھ بجے جانا پڑا اور میں آیا ہوں نو بجے ابھی تقریباً ساڑھے نو پونے دس کا ٹائم ہے اور میں ابھی یہ سارا کام سٹارٹ کرنے لگا ہوں اس سے پہلے میں ایک تفہہ ہو کر گیا ہوں اور یہ جو ترپال ہے نا یہ پھینک گیا تھا اور جب میں آیا ہوں تب ہی مجھے وہ نیوز ملیا ہے میں اب بھی صفائی وغیرہ کر لوں کوئی تھوڑی وہ جو سیٹنگ ہے وہ کر لوں جلدی جلدی پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تب تک آپ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں یہ بھی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایوری کا جو ڈیلی کا آؤٹ کام ہے تو اتنے پار اور فیدرز وغیرہ سارے موجود ہوتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن اتنے تو مست ہے نا اور اس کے ساتھ آپ کو جو زیادہ چیز نظر آ رہی ہے وہ مٹی ہے دوڑا ایگنٹ ہے ہنڈی یا اس کے بعد جو پانی والے برطن ہیں ان کے وہ سارے بڑھے بڑھے ہیں آپ کو ساف نظر آ رہی ہوں گی آپ کو بتایا ہے کہ سفائی جو ہے وہ میں نے پرسوں کی تھی ابھی تو ابھی یہ کر کے اٹھاؤں سارے جگہ ساکھ ابھی میں نے یہ والا کیج سیٹ کرنا ہے یہ میں تھوڑی سی جگہ بنا آگے گیا تھا اس کے بعد پھر یہ کہ یہ سیٹ کرنا ہے پھر یہ ساری کیزیں بکھری پڑی ہیں تو مجھے کسی ٹائم لگ جانا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ کر کے نا انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں اور اس کو بھی میں ادھر سے اٹھا لوں یہ چیک کرنا ہے جی مٹی چیج کی جگہ پہ سیٹ کر دیا ہے چیج جب ہم سیٹ کرتے ہیں نا تو میرا یہی گول ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دسٹنس باقی رہے کیونکہ ہمیں یہ ترپال بھی اکٹھی کنی ہوتی ہے اور بالکل زیادہ بھی نہ ہو اور سپیس بھی ہو ہوا کے گزرنے کے لیے دو کا کیج اتھر فکس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے جو ہے میں بارش کی وجہ سے اتھر اٹھا کر رہا کرتا ہوں لیکن دعات یہ ادھر ہی پڑھا رہا ہے اور اس کے بعد آ جائیں جی برڈز کے صبح صبح مجھے ایک بڑی بڑی نیوز میڈی ہے مطلب دیکھی یہ چیز میں نے میں ابھی آپ سے اشکر کرتا ہوں تو سین کچھ ہے اس طرح سے ہے کہ ہمارا انو ریڈ ڈائز کا ایک ہی پیر تھا آپ سب کو معلوم ہے تو اس کا جو ہے میل وہ ایکسپائر ہو چکا ہے میں ابھی آپ کو دکھا دوں ابھی میں آپ کو دکھا دوں جی وہ بدن سی بچارہ میل بہت ہی پیارا میل تھا پیر بڑا پیارا تھا تو یہ چیک کریں جی اب اس کو تھی آئی انفیکشن آئی انفیکشن اس طرح سے پہلے ہمارے ایک جو کومن وائٹ کوکٹیل بریڈ نہیں کیا تھا پچھلے سیدھا نے یہ کہ پیر ہمارا کوکٹیل کا بریڈ نہیں کیا سب سے پہلے اس میں یہ پیشو آیا تھا اب اس میں بھی آ گیا یہ پتہ نہیں مچھر کی بیٹا سے ہوئے میں کافی دن سے اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا تھا برڈ ایکٹیو تھا اور رات لائٹ آف ہوئی شاید یہ دانا پانی نہیں کھا سکا یا جو بھی سین ہوئے تو یہ نا تھوڑا اس کو بیٹ ہوئے باکی میل یہ بڑا اچھا تھا بہت پیارا میل تھا مطلب پچھلے جو سیدھن گزرائے اس میں پانچ کلچ کی ہیں اور اس نے ایک کلچ ایسا بھی تھا پہلا کلچ اس میں چین لے تھے اس سے بعد ایک کلچ میں سات انڈے دی ہیں اور وہ سارے کے سارے پلتائے تھے اور یہ میل تھا اس پیر کا مجھے اسیس کا بڑا زیادہ دکھ ہے اب فیمل آپ کو دکھا دوں فیمل بچاری جو اب اکیلی بیٹھی ہے اور یہ ٹیم پیر تھا میرا چک سے ہینڈ فیڈ پر منگوا کے گجرات سے تقریباً دو سال پہلے یہ پیر میں نے تیار کیا تھا اور اس جگہ پر یہ ایکسپائر ہوا پڑا تھا وہ اس سائیڈ کو اور اب بھی فیمل کا میں سوچوں گا کیا کرنا ہے فیمل ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اب آپ نے مجھے سٹیس کرنا ہے کہ یہ فیمل نکال دی جائے یہاں دوبارہ میل لے کہ اس کا پیر کمپلیٹ دیا جائے تو اب آپ نے یہ بتانا ہے میرا جو پلان ہے نا میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں کہ میں سوچا ہوں کہ اس فیمل کو نکال دوں اور یہاں ہم چکس لے لیں پٹھے جو ہیں وہ تقریباً پانچ سی مہینے والے یہاں پھر بریڈر پیر ہی اٹھا لیں گے اچھی جگہ سے اچھی ایڈیج والے تو یہ سہینہ باکی اب دیکھتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے اس کے بعد ابھی مرا سارا دھانا پانی کرنے والا رہتا ہے اور ایک پیر ہے جس کو سوٹھوٹ بھی دینا ہوتا ہے تو نیچے ٹکس ہیں ان کو میں ابھی ہینڈ پیٹ دے کے آیا تھا تو ابھی اتر آ جائیں جی مارے جی جو پودے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے سپراؤٹنگ کی ہے اس سیزن اور بہار کا موسم گزرا ہے تو یہ ابھی ان سب کو پانی لینے والا ہوا ہے باری کتنی دیادہ نہیں ہوئی تو یہ سارے تھے پھوش اور میں چونکہ آج ہو چکا ہوں لیت ایسے یہ کام صبح کرنے کا ہوتا ہے ایرکولر کی جالیاں میں نے رات نکال دی کیونکہ آندھی بہت زیادہ تیز تھی تو ایسے میں پھر کیا ہے کہ ایرکولر کے جو ہے وہ یہ پھوش کا ڈار تھا یہ دیکھیں یہ کچھ بیلیں ہم نے لگائیں تھی اس کے لئے سبینوں بغیرہ کے لئے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس پر جو جو گائری کے بلد ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ پھوشوں کا ہم کر لیں کیونکہ پچارے پیاسے برڈ بھی ہمارے برڈ کا طرح سے چیز نہیں ہے اس کا بزن تھوڑا تھا میرے ہاتھ میں ایک میں کیمرا ہے میرے پاس کوئی کیمرا مین نہیں ہوتا میں خود دی اپنا کیمرا مین ہوں خود دی ایڈیٹر ہوں آپ کو کئی رہا بتا چکا ہوں تو بس اس وجہ سے ایک سر چیزیں مینج کرنے مسکل ہوتی ہیں اور کچھ پودے یہ پڑے ہیں ماشاء اللہ سارے چیک کریں آپ ان کی سپراؤٹنگ اور پتے بڑے کیا رہے ہیں یہ ایک پودا ہے جس کا بھی گملہ چینج کرنے والے تو اس طرح نہیں ریکارڈنگ ہماری آف ہو گئی تھی یہ دو تین پودے رہتے تھے ان میں سے دو چھوٹے پودے ہم نے ادھر اس لیے رکھے ہیں تاکہ یہ آندھی کے ساتھ نہ آگی رہیں یہ بلکل کمزور سے ہیں آندھی کے ساتھ یہ والا گملہ ایک دفعہ گرنے کے بعد گملہ ٹوٹ چکا یہ بھی بدلنا ہے میرا پلان ہے کہ پہلے ہم یہ والا گملہ چینج کریں گے اس کو زیادہ ضرورت ہے اس طرح کے پودے کی گملے کی تو اس کو ادھر شفٹ کر کے پھر یہ والا جو گملہ ہوگا اس میں ہم وہ والا پودا شفٹ کریں گے تو یہ والی ہماری روٹین ہو چکی ہے اب ہمارا اصل کام باقی ہے پانی والے برسہ نکالنے ہیں دھونا ہے پانی بدلنا ہے پود والوں کو پود ڈالنا ہے اور اس کام میرا تقریباً تیس چاریس سنر لگ جانے ہیں یہ ہمارا سارا ادھر کی روٹین ہو چکی ہے ابھی میں فری ہوا ہوں سارے کام کر کے دانہ وغیرہ ان کا کر کے تو میں یہ کرتا ہوتا ہوں کہ ان کے برسہ نکال لیتا ہوتا ہوں اور پانی وغیرہ وہ سارا میں نے نیچے جا کے گرا دینا ہے اور برسہ دھوکے اس طرح میں یہ کر دیتا ہوں کہ ان کے جو بھی دانے والے برسہ ہیں وہ میں چیک کرتا ہوں جس کا دانہ فیل کرنے والا ہوتا ہے دانہ فیل کرنے کے بعد تو برسہ دونے کے بعد پھر میں ان کا پانی فیل کرتا ہوں اور ابھی یہ والی ترپال بھی پھینک دی ہے اور 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 ائر کولر بھی آن کر دی ہے ویسے آج موسم اچھا ہے ٹھیک ہے انوائرمنٹ بہتر ہے پہلے سے نا ٹیمپریچر اس طرح کتنا ہے اٹھائیس اٹھائیس تو نارملی ادھر گرمی باہر جتنی مردی ہو تیس تک مینٹین رہتا ہے ائر کولر کی وجہ سے ائر کولر چونکہ چل رہا ہے اس وجہ سے یہ ترپال بھی پھینک نہیں پڑتی ہے اور گرمی کا ادھر اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہے بنسبت اول ڈ ایفٹی ابھی میں ادھر جانا ہے میں ادھر سے بھی آپ کو تھوڑی سی ویڈیو دکھاؤں گا باقی پھر ڈیٹیل انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گا میں کافی زیادہ دھوپ ٹیز ہو چکی ہے میں لیٹ ہو چکا ہوں مزید دیر کی بغیر ابھی چلتے ہیں اول ڈ ایفری بہت زیادہ گرمی ہے اس وقت ہم ہوئے ہوئے یہ دیکھیں جی رات کی آندھی کے بعد کیا سین ہوا ہے اس ایفری میں میں ابھی آیا ہوں اور ابھی یہ حالات میں نے دیکھے ہیں ہو چلے کوئی نہیں اس کی بھی تھوڑی سی سیٹنگ کرتے ہیں اور دھنہ پانی پہلے کرنا ہے یہ دیکھیں جی آندھی نے یہ باکس بھی گرا دیا ہے یہ باکس نہ را والا ہے اور یہ اس طرح سے پڑا تھا اور آپ بلیب کریں گے آندھی نے یہ بھی پھینکتی ہے اور ادھر کیا نقصان کی ہے اس طرح کوئی چیز تو نہیں تھی کہ جو گرائی جا سکے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں یہ میری پوکٹ میں کی ہوتی ہے بلوک کیا ہوئی اس کو ادھر جو ہے ایک منٹ یہ جی چلیں آج بسم اللہ رمان وحیم بسم اللہ 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 بسم اللہ